موسیقی اسلام علیکم ویورز ہلو ٹو ایبری ون ویلکم بیک ٹو مائے چینل کچن سے بیوٹی تک تو کیسے ہوں آپ لوگ امید کرتیو کہ آپ لوگ خیلیت سے ہو گئی جی تو آج کی ہماری ریسٹی پہ چکن ویجیٹیبل سوپ جو کہ بہت زیادہ ہیلدی اور ڈیلیشیس ہوتا ہے اسے سردیوں میں ضرور ٹرائے کنا چاہیے تو چلیے دینا کرتے ہوئے اس سوپ کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں جی تو چکن سوپ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین کو گرم کریں گے پین گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ایک ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے آپ یہاں پر بٹر کے علاوہ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ بٹر ہی ڈالا جائے لیکن بٹر ڈالنے سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے جی تو بٹر کو ہم میلٹ ہونے دیتے ہیں تو دیکھئے بٹر میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون باریک کٹاؤ لیسن اور ایک ٹیبل سپون باریک کٹی ہوئے ادرک ڈال دیتے ہیں اور ادرک لیسن کو ہم ایک سے دیر میلٹ ٹک سوٹے کر لیتے ہیں جی تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر 400 گرام چکن لیا ہے چکن ہم نے بون کے ساتھ لیا ہے بون کے ساتھ سوپ بنانے سے بہت ہی زیادہ ہیلڈی سوپ بنتا ہے تو اب ہم چکن کو ڈال دیتے ہیں اور اس سے اچھا براؤن کلر آنے تک ہم بھون لیتے ہیں چکن کو براؤن کرنے سے سوپ میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھیں یہاں پر چکن براؤن کلر کا ہو چکا ہے اس میں نیچے سے براؤن سپوٹ آ چکے ہیں تو اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں پانی ایٹ کر دیتے ہیں چکن کا چار گنا پانی ہمیں سوپ میں ایٹ کرنا ہے تو ہم نے پانی اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک چکن کیوب ڈال دیتے ہیں چکن کیوب اوپشنل ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہو لیکن یہ ڈالنے سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے جی تو اب ہم اسے ایک بار مکس کر لیتے ہیں اور کور کر کے اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے کوک ہونے دیتے ہیں تب تک چکن ہمارا گل نہ جائے تو چلیے اب چکن کو چیک کر لیتے ہیں آدھے گھنٹے تک ہم نے اسے کوک کیا ہے تو یہ گل چکا ہے اچھی طرح سے اب ہم چکن کو الگ کر لیتے ہیں چکن کو ہم ایک بول میں نکال لیں گے تو چکن ہم نے نکال لیا ہے اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چکن کو تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کے ریشے ریشے الگ کر لیں گے اور ہڈیوں کو ہم فیک دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر سبزیاں ہیں یہ سب ہم نے آدھا آدھا کپ لیئی ہیں بندگو بی سویٹ کون ہری شملا میرچ گاجر پیلی شملا میرچ اور ہری پیاس کا سفید بالا حصہ ہم نے لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پر بینز وغیرہ بھی سمیٹ کر سکتے ہو تو یہ ساری سبزیاں ہم چکن سٹوک میں ڈال دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں سبزیاں اٹھ کرنے کے بعد ہم اس میں ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک اٹھ کر دیں گے یاد رہے کہ ہم نے پہلے چکن کیوب بھی یوز کیا تھا اس لئے نمک تھوڑا کم ہی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم سوپ میں ایک اوبال آنے دیتے ہیں تو دیکھیں سوپ میں ایک اوبال آ چکا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم یہاں پر اس میں ایک ٹی سپون سویا سو سٹ کریں گے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر دو ٹی سپون کون فلو لیا تھا اس میں پانی ڈال کر ہم نے مکس کر کے رکھ لیا تھا اس گھول کو بھی ہم سوپ میں ڈال دیں گے یہ گھول ڈالنے سے سوپ گاڑا ہونے میں مدد ہوتی ہے اس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دیکھیں ہم نے چکن کے ریشے ریشے کر لیے تھے تو اب اسے بھی ہم سوپ میں ڈال دیتے ہیں چکن ڈالنے کے بعد ہم اس اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آپ چاہے تو اس پوائنٹ پر یہاں پر ایک انڈہ فٹ کر بھی سوپ میں ایڈ کر سکتے ہو لیکن ہم یہ بغیر انڈے کی ہی بنا رہے ہیں تو دیکھیں سوپ میں اوبال آ چکا ہے اسے دو سے تین میٹ تک ہم ہلاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کون فلوٹ ایٹ کیا تھا کون فلوٹ ڈالنے کے بعد اسے ہلا کر پکانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ کچھا نہ رہے تو دیکھیں دو سے تین میٹ تک ہم نے چکن سوپ کو پکا لیا ہے اس کے بعد ہم اس پر باریک کٹیو ہری پیاس ڈال دیتے ہیں اسے مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم گیس کے فلم بن کر دیں گے چکن سوپ ہمارا بن کر ریڈی ہے اب ہم اسے سرب کر لیتے ہیں سردیوں کے موسم میں چکن سوپ پینا بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے تو ایک بار آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے میری یہ سوپ والی ریسپی اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی بہت ہی زیادہ ہیلڈی اور ڈیلیشیس ہے تو ملتے ہیں اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہیلڈی کھائیے ہیلڈی رہیے اللہ حافظ